دو معنی ہیں اس کے ایک تو مسا کے معنی چھونے کیا ہوتا ہے جب آپ مسا کرتے ہیں سر کا بازموں کا کسی چیز کا اور ایک عربی زبان میں ساہ یسیم سے اس کے معنی سیاحت بھی ہوتے ہیں تو مسا کے معنی میں یہ کہ وہ چھوتے تو شفا مل جاتی اور سیاحت یہ کہ ان کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں تھا بلکہ چلتے رہتے تھے اور دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے رہتے تھے ان کے موجزات بھی قرآن میں مذکور ہیں حضرت دعوت علیہ السلام کے موجزات بھی مذکور ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے موجزات بھی قرآن مجید میں مذکور ہیں لیکن چونکہ ان کی نبوت ان لیمیٹڈ پیریڈ کے لیے نہیں تھی قیامت تک کے لیے نہیں تھے اس لیے ان کے سارے موجزات فیزیکل تھے آج ان میں سے کوئی موجزہ موجود نہیں ہے آج کسی نبی کا کوئی موجزہ موجود نہیں ہے اور ان کی کتابیں بھی اپنی اصل شکل میں موجود نہیں ہیں چونکہ ہمارے آقا و بولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی اس لیے اللہ تعالی نے سب سے بڑا موجزہ آپ کو قرآن کی شکل میں ہتا دیا اور قرآن کے ایک سینٹنس یا جملے کو آیت کہتے ہیں آیت کے معنی نشانی کے ہیں آیت کے معنی دلیل کے ہیں آیت کے معنی موجزے کے ہیں تو گویا قرآن مجید کی شکل میں اللہ تعالی نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھ ہزار دو سو چھتیس موجزات عطا کیے سکس تھاؤزنڈ ٹو ہنڈر ٹھرٹی سکس ورسس اف تہولی قرآن اس کے بارے میں بعض کتابوں میں چھ ہزار چھ سو چھ آسٹھ اور چھ ہزار چھ سو سولہ بھی لکھا ہے لیکن ایتھنٹک نمبر آف ورسس اف تہولی قرآن سکس تھاؤزنڈ ٹو ہنڈر ٹھرٹی سکس میں نے خود بھی کاؤنٹ کیا اور سعودیہ کا جو قرآن مجید چھپا ہوا ہے ان کی بھی کاؤنٹنگ یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں چھ ہزار دو سو چھتیس ہیں چونکہ آپ کی نبوت بھی قیامت تک رہنا تھا تو آپ کا موجزہ بھی قیامت تک کیلئے ہے اس لئے یہ قرآن باقی رہے گا اور اس قرآن پر نہ فنائے گی اس میں نہ کوئی تحریف ہوگی نہ کوئی تغیر ہوگا نہ کوئی تبدل ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تو سورہ القیامہ کی آیت میں بتایا کہ آپ اس کو جلدی یاد کرنے کی شوق میں آپ ریپیٹ کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ لَا تُحرِّك بِهِ لِسَانَك لِتَا جَلَبِهِ اے رسول جلدی یاد کرنے کی شوق میں اپنی زبان مبارک کو جلدی حرکت نہ دیا کیجئے اِنَّ عَلَيْنَا جَمَهُ وَقُرْآنَ اس کو آپ کے سینے میں جمع کرنا آپ کے ذہن میں محفوظ کرنا اور آپ کی زمان پر جاری کرنا رب نے فرمایا کہ یہ آپ کا نہیں ہمارا کام ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَتَّبِعِ قُرْآنَ جب ہم پڑھ لیں یعنی ہمارا بیجہ و فرشتہ پڑھ لیں تو اس کے فالو اپنے شکون کے ساتھ تھیراو کے ساتھ آپ قرآن کو پڑھ لیجئے پھر فرمایا کہ سُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ اب قرآن کے الفاظ میں تو اختلاف نہیں کریں گے لیکن قرآن کے بیان میں قرآن کے تفسیر میں قرآن کے معنی میں مختلف ادوار میں لوگ آئیں گے اور اختلاف کریں گے تو اللہ نے یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ اس کے کلمات ورڈز الفاظ ٹیکسٹ یہ بھی ہماری طرف سے آیا اور اس کے میننگز اور بیان بھی ہماری طرف سے آئے گا تو جب اللہ کی طرف سے آئے گا تو ظاہرہ ہے کہ ہم پر آپ پر یا کسی پروفیسر پر یا کسی ڈاکٹریٹ کرنے والے پر کسی فلسفر پر نہیں اترا تو جس پر پران اترا ہے مانا بھی اسی پر اترے گا زیادہ جس سے پران ہم نے سنا مانا بھی اسی سے پوچھا جائے گا اور مانا بھی اسی کا معتبر ہوگا اس لئے اللہ پاک نے اس کو لوگوں پر نہیں چھوڑا اگر لوگوں پر چھوڑتے تو پھر دیوانیں غالب بن جاتے ہیں کہ ہر شہر کا جو معنی جس کی مرضی ہے بیان کر لیں لیکن یہ نہیں اس کو بائنڈیں گے یہاں پر زمان کہ انہا انزلنا الہی کل کتاب لطبین الناس ما نوزل الہی ہم ہم نے آپ کی جانب کتاب نازل کی تا کہ آپ لوگوں کو کھول کر بیان کر دیں وہ سارے احکام جو ان کی طرف نازل کیے گئے ہیں اب آپ دیکھیں کہ قرآن میں نماز کا حکم بے شمار جگایا لیکن قرآن نماز پڑھنے کا حکم تو دیتا ہے کہیں نماز میں قرآن یہ کہتا ہے کہ فقرہ ما تیسرہ من القرآن کہیں کہتا ہے کہ قبول اللہ قانتین کہیں کہتا ہے کہ برکو مار راکین کہیں سجدے کا حکم دیتا ہے لیکن قرآن مجید میں ایک سیکوینس کے ساتھ نماز پڑھنے کا طریقہ مذکور نہیں ہے کہ نماز یہ تو قرآن کہتا ہے کہ نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے لیکن پانچ اوقات کا کلیریٹی کے ساتھ بیان نہیں ہے اشارات میں کنایات میں بیان ہے لیکن کلیریٹی کے ساتھ قرآن مجید میں نہیں ہے تو وقت بھی قرآن کلیریٹی کے ساتھ بیان نہیں کرتا نماز کی رکعت کو بھی قرآن کلیریٹی کے ساتھ بیان نہیں کرتا اس لئے آپ سے صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب قرآن میں نماز کا حکم تو دیتا ہے لیکن بتاتا نہیں کہ کیسے پڑھیں تو اگر ہم رب کے حکم پر عمل کرنا چاہے تو کیسے کریں آپ نے فرمایا تم کیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھو ویسے نماز میری سنت پر عمل کرو کہ رب کا فرض ادا ہو جائے گا اب یہاں حضور نے اپنے فیل کو اتھارٹی بنا دیا اپنے فیل کو قرآن کے درجے میں رکھ کر بتا دیا کہ سلو کما رائے تمونی اس لئے اقبال نے کہا کہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود القتاب کہ تُو ہی القتاب ہے تُو جب بولے تو قرآن ناتق ہے تُو جب چلے تو قرآن چلتا ہے تُو جب پڑھتا ہے تو قرآن پڑھتا ہے تُو جب جو بھی عمل کریں گے تو قرآن ہمیں ذاتِ مصطفیٰ میں عملی شکل میں نظر آئے گا اس لئے ایک حدیث پاک میں ہے سلو نبودعود میں ایک صحابی حضور کے ارشادات کے نوٹس لیتے تھے لکھ لیتے تھے پھر کچھ لوگوں نے بتایا کہ بھائی اس نے آکے حضور کو بتایا کہ میں لکھ لیتا تھا ہر بات کو ایک لوگوں نے بتایا کہ نبی تو بشر ہوتا ہے اب بشر کبھی جلال میں ہوتا ہے کبھی جمال میں ہوتا ہے کبھی غیزوں غزب میں ہوتا ہے کبھی کیفوں سرور میں ہوتا ہے ان کیفیات میں بندہ بات سے کچھ سے کچھ کہہ دیتا ہے تم یہ ہر بات کو انہیں لکھا کرو تو ارز کیا کہ کچھ سمجھدار لوگوں نے مجھے روک دیا ہے حضور نے فرمایا کہ میں جو کچھ کہوں جو کچھ مولوں چاہے کیفیتِ جلال ہو یا کیفیتِ جمال ہو جب بھی بولوں جو بھی بولوں تو لکھ دیا کرو آپ نے اپنی انگوشتِ مبارک سے اپنے دہانِ مبارک کی طرف شارع کر کے فرمایا کہ اسموں سے حق کے سوا کچھ بھی جارے ہیں سمال اللہ اب آپ نے بتایا کہ یہ ذات آتھارٹی ہے اور منشہ ربانی کو سمجھنے کے لیے ذات پاکِ مصطفیٰ سمال اللہ علیہ وآلہ وسلم آتھارٹی ہے اور حضور جو بولے وہ قرآن کا معنی حضور جو کرے وہ قرآن کا فیل حضور ہی ترجمانی قرآن ہے یہ قرآن موجزہ ہے یہی وجہ ہے کہ آج تک اس قرآن کو کوئی چیلنج نہیں کر سکا میں نے دوستوں کو بتایا تھا کہ اہدِ رسالت میں مشرقینِ مکہ جن کو اپنی فصاحت بڑا ناز تھا پورے قرآن کی سٹڈی کی اور اللہ کے رسول سے کہا کہ ہم نے تین ڈیفیکٹس پکڑ لی ہیں لینگویسٹک کہ اس میں ایک لفظ اجاب ہے اس میں ایک لفظ کبار ہے اس میں ایک لفظ سخری ہے وہ عربی اعتبار سے فسیج نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں کہ بلسانِ عربی موبی تو آپ نے بتایا کہ تم بتاؤ کہ اس وقت عربیت میں آثارٹی کون ہے وہ نے کہا کہ فلانجا کا بابا ہے وہ آثارٹی ہے آپ نے فرمایا بلالو اس کو بلائیا آیا وہ دن فرمایا کہ بیٹھ جاؤ بیٹھ گیا آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ کھڑا ہو گیا آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ پھر بیٹھ گیا آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ پھر کھڑا ہو گیا جب دو تین مرکبے ایکسرسائز کی تو بابا کو غصہ آگیا وہی تین کلمے جن کو وہ چیلنج کر رہے تھے وہ اس کی زمان سے جاری ہو گئے آپ میرا مزاق اڑا رہے ہیں میں بزرگ آدمی ہوں یہ بڑی عجیب بات ہے لیکن حضور نے اس لیے کیا تاکہ معلوم ہو جائے قرآن ہر میرن پر میار پر پورا اترتا ہے قرآن مجید کے بارے میں جو ترجمہ کرتے ہیں تو یاد رکھنا کہ قرآن کا ترجمہ قرآن نہیں ہے کیوں؟ کہ اگر کوئی یہ کہے الحمدللہ رب العالمین تو اپنی زمان میں ترجمہ کرے اور یہ دعویٰ کرے کہ جتنے معنی الحمدللہ رب العالمین کے ایک سینٹنس میں ہیں اس کو میں نے اپنے ایک سینٹنس میں ادا کر دیئے تو یہ ہو نہیں سکتا اگر یہ ہو جائے تو قرآن موجزہ نہیں رہے گا اس لئے حضرت علی موجزہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے بیٹھ جاؤں تو اتنے دفتر تیار ہو جائیں کہ سات اونٹوں کا وزن ہو جائے پھر بھی تفسیر مکمل نہ یہ قرآن مجید کے علوم کا کمال ہے اس لئے جتنا انسان کا علم ترقی کرتا جائے گا اتنا قرآن کی سمجھ لوگوں کو زیادہ آتی جائے گیا سورہ الرحمن کی آیت ہے کہ اے جن و انسان کے گروہ اگر تم زمین و آسمان کی حدوں سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ نہیں نکل پاؤ گے مگر سلطان سے مولانا شرف الیتھانوی نے ترجمہ کیا کہ طاقت سے اور آگے لکھا کہ طاقت تو ہے نہیں اور بھی علماء نے ترجمہ کیا سلطان کے معنی طاقت بھی ہے سلطان کے معنی حجت کی بھی ہیں سلطان کے معنی سلطنت کی بھی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ جب یہ ترجمہ کیا تھا تو یہی ترجمہ صحیح ہو مگر امام اہل سنت امام احمد رضاق قادری نے ترجمہ کیا کہ اے جن و انس کے گروہ اگر تم زمین و آسمان کی حدوں سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ تم نہیں نکل کر جاؤ گے مگر اسی کی سلطنت کیوں کہ اب انسان زمین سے تو نکل گیا راکٹ داگ کر گریوٹی سرکل سے نکل گیا پھر دوبارہ زمین کی گریوٹی سرکل میں راکٹ داگ کر داخل ہوا چاند کی حدوں میں داخل ہوا ہو سکتا ہے کہ کل کئی اور سیاروں کی حدود میں داخل ہو جائے لیکن امام اہل سنت نے ترجمہ کیا کہ انسان اپنے علم کی تاپت سے خواہ ساری حدوں کو کراس کر جائے مگر جہاں بھی جائے گا اسے اللہ کی بادشاہت بنی یہ قرآن مجید کا اجاز اب جہاں بھی جائے انسان مگر سلطرد باری تعالی سے نکل کر کہیں بھی نہیں جا سکتا یہ جو اس دنیا کو پیدا کرنے کے مختلف تصورات ہیں ایک بگ بینک تھیاری ہے ایک بہت بڑا دواگا ہوا اور ایک بڑا آگ کا بگولہ تھا وہ پھٹ گیا اور مختلف ٹکڑے اس کے پھیل گئے تو اب کوئی ٹھنڈا ہو کے زمین بن گیا کوئی ستارے بن گیا کوئی ابھی تک کھول راک سے سورج اس زمین کے اندر بھی آپ ڈیتھ میں جائیں تو آگ ملے گی تو عمل علمانہ کر کہ کانت السماع و ردقن ارد و السماع و ردقن آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے ففتقنا ہوا ہم جن کو پھار دیا اب اسے فتق کہیں اسے فلق کہیں تو اگر یہ کسی ایک اصل سے نکلے ہیں تو قرآن نے اس کو بھی بیان کر دیا سبحان اللہ قرآن مجید نے کہا کہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے تو آپ دیکھیں اندہ بے جان ہے اس سے زندہ چوزہ نکلاتا ہے چوزہ جاندار ہے اس سے بے جان اندہ نکلاتا ہے اور قدرت کا نظام دیکھیں اگر ایک کو بوائل کریں جب بوائل ہو جاتا ہے تو ایک طرف سے پچکا ہوتا ہے نہیں ہوتا کبھی آپ نے غور کیا اس لیے پچکا ہوتا ہے کہ اس میں اللہ پاک نے اتنی جگہ خالی رکھی ہے وہ اکسیجن رکھی ہے کہ جتنے دن چوزہ نے اندے کے اندر رہنا اس کے لیے اندر ائر ٹائٹ اکسیجن کے انتظام موجود ہے یہ اس کے قدرت ہے اب وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سے ہمارا تعلق ہے امتی کا جن سے ہمارا تعلق ہے غلام ہونے کا جن کے بارے میں دعویٰ ہے کہ ہم ان کے محب ہیں لیکن اس دعویٰ کو ہم صرف اشعار کی صورت میں ادا کرنے پر کفایت کرتے ہیں اور آلکل امریکہ میں تو بہت زیادہ ہے کہ ناتخوان آتے پڑھیں آپ اٹھ کے نوٹ پھینکیں عشق تقاضہ ادا ہو گیا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھیں تو پھر اللہ کے رسول کی تئیس سالہ نبوی زندگی کس کے لئے ہے کہ آپ نماز پڑھیں تو آپ کی پیچ پر اوجودی ڈال دی جائیں آپ کے گلے میں چادر ڈال کر گلہ گھونڈنے کی کوشش کی جائیں تائف میں جائیں تو آپ پر پتھراؤ کیا جائیں ہجرت پر مجبور کیا جائیں بدر میں جانا پڑے احد میں جانا پڑے خندق میں جانا پڑے تبوک میں جانا پڑے تو یہ پھر کسی اور کے لئے ہے تو میں اپنے دوستوں سے کہتا رہتا ہوں کہ جتنا آسان عشقِ مصطفیٰ کو آپ نے سمجھا ہے یہ صحابہ اکرام کو یہ راز نہیں معلوم تھا ورنہ جاہے کو گردہ نہیں کٹا تھا چندوٹ پھینکتے اور ساتھ میں آسمان کے ایسا نہیں ہے یہ شہادت جہے الخط میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہوں تو آدم شکوہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں پر یہ حالت کیوں آئی ہے تو میں آپ کو رکا کروں کہ اللہ فرماتا ہے تمہارے پاس پچھلی امتوں کی مثالیں نہیں ہیں اوزو فی سبیل اللہ انہیں اللہ کی راہ میں ازائیں دی گئیں وزلزلو زلدارا شدیدا انہیں جھنجوڑ کر ہلا کر رکھ دیا گیا حتی یقول الرسول واللزین آمنوا معاہو متانس اللہ جہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ ہی بکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی تو تب جواب آیا کہ اللہ انہ نصر اللہ قریب تو کیا اللہ کے رسول کو بدر میں جانا پڑا یا نہیں تلوار گلے میں لٹکانی پڑی یا نہیں زرہ پہنی پڑی یا نہیں تو آج مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لی ہے بڑا احسان کر لی ہے تو یہ افتاد کیوں یہ آفت کیوں یہ زوال کیوں یہ ذلت کیوں تو یہ ہمیں سوچنا ہوگا قرآن کہتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ جب درخت کے قریب چلی گئی درد زے کے وقت تو ان کو بھوک لگی تو فرمایا کہ وہ حضی علی کے بجیزن نخلتے کہ درخت کے خشک تنے کو ہلا دو تو ساکت علی کے رتبن جنیہ آپ پر ترو تازہ کھجوریں آپ کے دامن میں گر جائیں گی تو ذرا بتاؤ کہ جس نے بے موسم میں ترو تازہ پھل دینا ہے تو اس سے یہ کہنے کی کیا جاتا ہوتا ہے کہ شاہ کو پکڑ کے ہلائیے تو یہ پیغام ہے قرآن کا کہ جو کام بندہ کر سکتا ہو وہ تو کرے شاہ کو تو ہلائے خجوریں خود ٹوٹ کر گھوٹ میں آ جائیں گی کیا آج یہ امت شاہ کو ہلا رہی ہے کیا آج یہ امت اپنا حصہ ادا کر رہی ہے جس کے رتائج کا ہمیں سامنا ہے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آقل واتوکل عربوں کا طریقہ تھا کہ اونٹ کو کراس دائیں آگے کا پاؤں بایاں پیشے کا ڈھیلہ باندھ دیتے تھے تاکہ وہ چرتا بھی رہے اور باگ کر دور نہ جا سکے تو پوچھا صحابی نے کہ آقل واتوکل کہ میں باندھ لوں اور پھر توکل کر کے چھوڑ دوں یا کھلا چھوڑ دوں فرمایا کہ اے قل واتوکل ان کو باندھو اور پھر اللہ پر توکل کرو یعنی جو سبب کو تم اختیار کر سکتے ہو وہ کرو پھر اس کی نتیجہ خیض ہونے کے لیے اللہ پر توکل کرو اسلام کی تعلیمات یہ ہیں ہمارے ہیں تو بہت سے جنوں کو لوگ شرک سے تابع کر دیتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں مادرزاد اندھے کو پیداشی اندھے کو برس کے مریض کو شفا دے جاتا ہوں اور مردے کو زندہ کرتا ہوں انی اخلق لکم منتین کا ہی آتی طویر میں تمہارے سامنے پرندے کا ایک موڈل بناتا ہوں فانفخ فی ہے اس میں شف کرتا ہوں فیکونو طیرن تو وہ مٹی کا مجسمہ جیتا جاگتا اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا ہے اور یہاں الفاظ بھی ہیں احیاء کے معنی زندگی عطا کرنا یہ کس کا کام ہے اللہ کا اخلق خلق کرتا ہوں خلق کرنا کس کا کام ہے اللہ کا ابراہ شفا دینا کس کا کام ہے اللہ کا توحید میں اور شرک میں اتنا ہی فرق ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں اپنی کمال سے شفا دیتا ہوں تو شرک ہو جائے گا لیکن اگر یہ کہے کہ رب کی عطا سے کرتا ہوں تو توحید ہو جائے گی کیونکہ قرآن کتاب توحید ہے نا یہی مومن کا عقیدہ ہے کہ ہم ڈاکٹر کے بعد جاتے ہیں دوا بھی لیتے ہیں ڈاکٹر کے بعد بھی جاتے ہیں لیکن ہمارا ایمان ہے کہ شفا نہ دوا میں ہے شفا نہ طبیب میں ہے اگر شفا دوا میں ہوتی تو دوا پینے والا ہر ایک ٹھیک ہو جاتا ہے ہر ایک ہو جاتا ہے اگر شفا ڈاکٹر کے پاس ہوتی تو اس کے پاس جانے والا ہر ایک شفا یاب ہو جاتا ہوتا اس قدالوں کے بستر خالی ہوتے ہیں تو دوا بھی سبب ہے طبیب بھی سبب ہے اور شافیق ہون ہے اللہ اللہ تو اگر آپ کہیں شفا اللہ نے دینی ہے تو گھر بیٹھ جائیں آپ گھر تو نہیں بیٹھتے ہیں جاتے ہیں ہم اسی طرح سے اسباب کو اختیار کرنا توقل کے منافع نہیں ہے اور اسباب کو اختیار کرنا وسیلے کو اختیار کرنا توحید کے منافع نہیں ہے یہ قرآن کی تعلیم ہے اور اسی طرح سے ہم دوا میں بھی اسباب کو اختیار کرتے ہیں اور دوا میں بھی کرتے ہیں دوا بھی سبب ہے اور دوا بھی سبب ہے دوا بھی سبب ہے اور دوا بھی سبب ہے ایک ہمارا پرویس جو تو آپ جانتے ہیں نا وہ حدیث کو نہیں مانتے تو پرویس صاحب نے کہا جی دوا تو یہ ہے کہ اس مجمع میں دوا مانگی کہ دوا کریں ایک بندے کو سو ڈالر کی ضرورت ہے تو آپ میں سے ایک سائے میں دل تھا اس نے ایک باد نے کہا کہ کون صاحب میں دل تو تو پرویس نے کہا دوا کی خموریت تو یہ ہے میں نے کہا آج کل تو آپ جانتے ہیں اگر آپ یہاں بیٹھ کے علامہ صاحب کو بیل ماریں یا یہی بیٹھ کے ان کو میل کریں تو ٹھوٹے ڈائریکٹ آئے گا پہلے آپ کی میل یاہو ڈاٹ کام، ہوت میل ڈاٹ کام، جی میل ڈاٹ کام کی سنٹرل پوست پہ جائے گی اور وہاں سے چل کر آئی گی پہلے آپ کا سیل میسیج سیڈلائن پہ جائے گا وہاں سے ٹرانسفر ہو کر آئے گا ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمارا میسیج سنٹرل پوست پہ چلے جاتا ہے وہاں سے حکم ہوتا ہے کون یہ ریگن جو تھے نا وہ انہوں نے سٹار وار شروع کی تھی امریکہ کے لئے سٹار وار جانتے ہیں اس وقت تک یہ تھا کہ اگر گولی چل گئی ہے تو اس نے جا کر نشانے پہ لگنا ہی لگنا ہے راکٹ چل گیا ہے تو اس نے نشانے پہ لگنا ہی لگنا ہے تو پھر امریکن نے سوچا کہ اس کا ہمیں توڑ کرنا چاہیے تو انٹرسپشن میزائل کی ٹیکنالوجی ایجاد ہوئی کہ میزائل کو فضا میں انٹرسپٹ کیا جائے اور اس کے لئے دنیا میں کوئی ڈھائی تین ہزار سیٹلائٹ پھیر رہے ہیں ایک ہزار کی گریوں آپ کے امریکہ کے ہیں جاپان کے ہیں اور یورپ کے چین کے رشیا کے ہزار سکتے ہیں اب اور سیٹلائٹ ڈسٹرائی کوئی کر لے تو پھر سارا آپ کا سسٹم تو فلاپ ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ انٹرسپشن میزائل میں نے کہا ہمارے مدرگوں نے پہلے یہ دیا تھا کہ اولیارا ہست قدرت از الہ تیر جستا باز گردانت زرہ کہ پہلے تھا کہ تیر کو ڈیوییشن نہیں ہوتا میں نے کہا تھا کہ اولیارا کے پاس اللہ کے پاس سے قدرت ہوتی ہے تیر چل بھی گیا ہو تو راستے سے نشانے سے موڑ دیا جاتا ہے اور یہ روحانی تصور تھا اس کو اب انہوں نے ایک مادی تصور میں بدل دیا کیونکہ ہم علم سے غافل ہو گئے ہیں اگر ہمارا علم سے رشتہ ہوتا تو یہ ہم کر رہے ہوتے ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعا ادھر جاتی ہے کبھی سینٹرل پوس میں جاتی ہے کبھی ہمارا جو مدنی ڈاٹ کام ہے ہمارے آقا و مولا کا مدیرہ منورہ میں ان کی بارگاہ سے اگر جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں تو ہم دعا بھی اس نیت سے کرتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں اس لیے قرآن میں فرمایا کہ ایہا کا نابدو و ایہا کا نستئین کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجی سے مدد مانگتے ہیں کسی سے نہیں مانگتے ہیں لیکن تجینا ہے کہ اہ دن السراؤت المستقین اس کی بھی ایک معنی علماء نے لکھیں کہ ہمیں سیدھ راستہ دکھا سیدھ راستہ دکھا اور امام احمد رضا طادری نے کیا ہے ہمیں سیدھ راستے چلا سبحان اللہ وہ کہتے ہیں جب مدد عمال میں آکے کھڑا ہو گیا ہاتھ باندھ کے معبود کے سامنے تو راستہ دکھایا ہے جنہی کو آیا ہے سبحان اللہ راستہ دکھایا ہے نہ ہوتا جو کیسے آتا اب مالک سے کہو کہ جو راستہ دکھا دی اب ہمیشہ اس میں چلا ہے اب ہم نے کہا کہ یا اللہ تو نے فرمایا کہ ہندن السراؤت المستقین اب بتا کہ سیدھ راستہ کیا ہے تو کو سکتے کوئی کہے کہ یہ جواب آتا کہ قرآن کا راستہ ہے یہ جواب آتا کہ اللہ کا راستہ ہے مگر جواب یہ آیا کہ سراطاللزین انامتا علیہم اللہ والو براستہ کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا کونسی سیدھی راہ ان اپنے بندوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا ہے تو یہاں بھی توسل سورہ فاتحہ میں موجود ہے جہاں یہ حکم ہے کہ اس کے بغیر اسی حصے مدد مانگو وہاں یہ حکم بھی ہے کہ سیدھا راستہ معلوم کرنا ہو تو اللہ والوں سے معلوم کرنا سبحان اللہ اور وہ انامتا علیہم کون ہیں پرائک اللذین انام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہدائے والصالحین نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، اولیاء کاملین ہیں، عباد صالحین ہیں ان سے اللہ کا راستہ معلوم ہوگا نظر آج کے مسئلہ یہ ہے ایک ہمارے پاکستان میں کونٹلی، آزاد کشمیر میں بہت اس دور کے ایک اچھے اللہ کے ولی تھے، ان کا انتقال ہو جیا تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس لوگ آئے امریکہ کا ویزا مل جائے، دوبئی کا ویزا مل جائے، یوکے کا ویزا مل جائے، سعودیہ کا ویزا مل جائے، برین کارڈ مل جائے، نشدلتی مل جائے، بیمار کو شفا ہو جائے، جل سے قیدی چھوٹ جائے، پلوٹ مل جائے، مقدمے کا حق میں فیصل ہو جائے، حکومت مل جائے، میں کہا کہ کوئی اللہ کا بندہ نہیں آیا جو یہ کہے کہ مجھے اللہ مل جائے، اللہ سے ملا دو، تو آج کل ہم نے اس کو بھی اپنی اغراس کے تابع کر دیا ہے، میں کہتا ہوں اگر کوئی اللہ کا راستہ پوچھ لیا تو باقی ساری منزلیں خود مل جائیں گی، جو اللہ کا ہو جائے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے، لیکن بندہ اس کا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اب جو آپ کے ہاں ہمارے کلچر ہوا ہے، نات جو محبت رسول کے لیے تھی، نات ہمارا ایمان ہے، نات ہماری عقیدت ہے، نات ہمارا عقیدہ ہے، جان ایمان ہے، آپ نے اس کو ایک آرٹس کلاس ایجاد کر دی، وہ اتفاق سے خوشگلو ہے، وہ اشار پڑے، آپ نوڑ پھینکے، جنت آپ کی کرنا کچھ بھی نہیں ہے، یہ بھی کوئی عشق رسول ہے، میں پنجاب میں جیلم کے پاس ایک آستانہ ہے، انہیں پھر مجھے بلایا، پیر صاحب نے، میں نے کہا، میں جو باتیں کروں گا وہ سکتا ہے، آپ کیا گہشت ہوں، تو اپنا ٹکٹ خرچ کر کے آپ دلیے مسئیبت مولنہ ہو، میں نے کہا، یہ آپ آئیں، میں جا کے بیٹھا تو نات ہمارا پر رہا تھا، سجدے کی کمائی ایک طرف، تیبہ کی گدائی ایک طرف، میں نے کہا، بھائی بیٹھو ذرا، اس سے پہلے ایک نے میرے کان میں کہا، کہ یہ تبلیجی والوں کا بڑا سر ہو گیا، تو میں نے کہا، کہ تم سجدے کو میتوکیر بتا رہے ہیں، تو تیبہ کی گدائی ہے کہ مجھے بتاؤ، تمہارے ذہن میں، تیبہ کی گدائی کا تصور کیا، کیا مدینی کے گلیوں میں ریال مگنا؟ تو تیبہ کی گدائی ہی تو اللہ کی باردہ کے سجدے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ سجدے کی کمائی کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ حضور کے سجدوں کو اور قیام کو بیان فرماتا ہے، کہ یا ایوہا المزمل قمل لیل الا قلیلا، نصفہو ومن قسمنہ قلیلا، اوزد علیہ وردت القرآن ترطیلا، اے چادر اڑنے والے، راتوں کو قیام کیا کرو مگر تھوڑا، حضور کے پاؤں میں ورم آجاتے، اگر آپ کی طبیعہ سیر نہ ہو تو آدھی رات تک قیام کر لیا کیجئے، یا اس سے کچھ کم، یا اس سے کچھ زیادہ، تو ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھئے، اور اللہ تو حرماتا ہے کہ اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُومُ اَدْنَا مِنْ سُلُصِ اللَّيْلِ وَنِسْفَهُ وَسُلُصَهُ وَطَاعِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَاكْ اے پیارے حبیب آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ راتوں کو قیام کرتے ہیں دو تہائی رات تک یا آدھی رات تک یا تہائی رات تک اور صحابہ کی ایک جماعت بھی آپ کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ قیام کر رہے ہوتے ہیں، رکول کر رہے ہوتے ہیں، سجود کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے ناتوں کہتے ہیں سجدوں کی گمائی ایک طرف، دیبہ کی جگہ رہی ایک طرف۔ اور اسی پر جو شہر زیادہ خلاف شہرہ ہو اس پر نوٹ بھی زیادہ پھینکتے ہو، واوہ بھی زیادہ کرتے ہو۔ ایک جگہ میں گیا تو اس نے کہا اپنی محبت کی تقسیم یوں میں نے جب ہی خدا کے لیے دل مصطفیٰ کے لیے پھر اٹھے لو نوٹوں کے بندل لے کے۔ میں نے تظر رکھ جاؤں، تم رب مصطفیٰ سے کہہ رہے ہو کہ میری پہشانی تو آپ کے سامنے ٹیک رہا ہوں، دل آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ جسارت بندے کی؟ یہ جسارت مخلوق کی؟ یہ سجدہ تو میرے آقا نے نہیں سکھایا۔ میرے آقا کا سجدہ تو حدیث میں یہ ہے کہ اللہم سجدہ لگا سوادی و جنانی یا اللہ جب میں سجدہ کرتا ہوں تو قانب بھی تری بارگاہ میں جھکتا ہے اور قلب بھی تری بارگاہ میں جھکتا ہے۔ تو تم نے سجدے کو بھی تماشاں بنا دیا؟ میں نے کہا اللہ کے بندوں کم از کم یہ تو کیا کرو کہ جب سجدے میں جاؤ تو زمانِ حال سے یہ التجا کرو کہ یا اللہ اس پیشانی کو جھکانا میرے بس میں ہے اسے میں جھکائے دیتا ہوں اس دل کو جھکانا تیرے بس میں اسے بھی اپن بارگاہ میں جھکا دیں۔ اس لیے لذتِ سجدہ سے عشنا کر دے۔ ایک تو کسی عالم کی نات سنا کرو تو نات کو تماشا نہ بناو اور وہ جو بندگی سے دور کر دے۔ جو اطاعتِ رسول سے دور کر دے۔ تو وہ سنو جو اطاعت کی طرف لائے۔ جو حضور کی وہ محبت پیدا کرو جو حضور کی اطاعت پر اُبھارے۔ حضور کی اتباع پر اُبھارے۔ جیسے صحابہ اِقرام کرتے تھے۔ کہ اپنی پوری مطاعِ کائنات کو قربان کر دیا۔ ہم کہتے ہیں شفا مل جائے۔ تقلیف ہو۔ ایک صحابیہ آئیں عرض کیا یا رسول اللہ مرگی کے دوڑے پڑھتے ہیں۔ فٹس۔ دعا کریں کہ شفا مل جائے۔ میرے آقا نے فرمایا وَاِنْ شِئْتِ اَدُو لَكِ وَاِنْ شِئْتِ سَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةِ اگر تم چاہتی ہو تو میں دعا کر دیتا ہوں ابھی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اور اگر چاہتی ہو تو صبر کر لو تو تمہارے لئے جنت ہے۔ سبحانہ اللہ اب صحابیہ کا دیکھو عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ میں صبر کروں گی۔ بس اتنی دعا کر لیں کہ انہی اتاکشف ہو جب دورہ پڑھتا ہے تو میرا سطر چادر گر جاتی ہے۔ تو بس میں بے پردہ نہ ہو جاؤں بس۔ باپ کی دورے پڑھتے رہے میں صبر کرتی رہوں گی۔ آپ کے ساتھ جنت کا سودا کر رہی ہوں۔ تو اس کے بعد جدر سے وہ گزرتیں۔ صحابہ کہتے ہیں جو جنتی کو دیکھنے چاہے وہ اس کو دیکھ لیں۔ تو صحابہ اکرام میں جو حضور کی ذات پر ایمان تھا، اقان تھا، یقین تھا، وہ اس درجے کا تھا۔ جو صبر بھی سکھاتا تھا، قناعت بھی سکھاتا تھا، مجاہدہ اور ریاضت بھی سکھاتا تھا، حضور کی اطاعت و اتباہ بھی سکھاتا تھا۔ یہ نہیں تھا۔ ایک حدیث ہے، جس کا ہمارے وائز غلط انداز میں انٹرپیٹ کرتے ہیں۔ کہ صحابی نے ارز کیا، یا رسول اللہ، ماتا سعا، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا، یہ چھوڑو قیامت کب آئے گی، ما عادت رہا۔ کہا، تو نے تیاری کیا کیا ہے؟ ارز کیا کہ تیاری تو کچھ بڑی نہیں ہے، انی خب اللہ و رسولہ، مجلنہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ جس سے محبت ہے اسی کی ساتھ رہے گا، اب وہ کہتا ہے، فتح جلا کہ عمل کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کا یہ خیال ہے کہ جو حضور کا صحابی ہے وہ نماز نہیں پڑھتا ہوگا، وہ زکاعت نہیں کرتا ہوگا، وہ حج نہیں کرتا ہوگا، وہ جہاد نہیں کرتا ہوگا، وہ اتاعت نہیں کرتا ہوگا۔ اس کا تو یہ مطلب تھا کہ جو میرے پاس زخیرہ عمل ہے، اس پر ناز نہیں ہے، ناز ہے تو آپ کے کرم پر ہے۔ اور یہی حضور نے سکھایا کہ لَئِنْ يَدْكُلَا اَحَدُكُمُ الْجَنَّتَ اِلَّا بِرَحْمَتِهِ تم میں سے کوئی جنت بھی نہیں جائے گا مگر اس کی رحمت اور فضل سے۔ اِلَّا بِفَضْلِهِ وَلَانْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صحابی جزئی، آپ سے اللہ بھی نہیں، آپ نے تعلیم عمد کے لئے فرمایا کہ وَلَا آنَا اِلَّا اَنْ يَتَغَمَّدَنِ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت کی آگوش میں ڈھام لے۔ یہ اس معنی میں ہے کہ بندہ تو غلام ہے نا، تو غلام کوئی کام کرے تو مالک پر احسان نہیں کرتا۔ اس کی تو ڈیوٹی ہے، وہ قبول کر لے اس کی مہربانی، رد کر دے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے تو کہا کہ جان دی، دی ہوئی، اسے ہی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کہ آدمی کی سب سے بڑی دولت تو آدمی کی جان ہے۔ اگر جان بھی اس کی راہ میں قربان کر دے، تو وہ شاعر کہتے ہیں اپنے پاس سے کہہ دی ہے۔ اس کی امانت نہیں لوٹا دی۔ تو بندے کا کمال تو تب ہوتا کہ ایک جان کے بدلے میں سو جانے قربان کرتا۔ مگر لائے کہاں سے؟ اس لیے عمل کے بعد بھی نجات کے لیے بس سہارا کس پر ہے؟ اللہ کے فضل پر ہے۔ اس کے حبیب کے وسیلے پر ہونا چاہیے۔ عمل پر ناز نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس لیے بزرگوں نے کہا کہ جب بھی کوئی نیکی کرو، جب بھی نماز پڑھو۔ یہ کہو کہ یا اللہ مجھے میری عبادت پر جو عجر بنتا ہے اس کے مطابق نہیں، اپنے فضل کے مطابق عطا فرمائے۔ اپنی شانِ عطا کے مطابق عطا فرمائے۔ اور دعا بھی کرو تو اسی گہرائی کے ساتھ۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں خاص طور پر ہماری بہنیں یہ ٹیلی فون کرتی ہیں۔ فرام اسلام کہتے ہیں یہ پڑھ لیں۔ چوتھے دن پر ٹیلی فون آتا ہے دس میں دن بعد کہ کچھ ہوا نہیں۔ نے کہا آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے کوئی دس دن کر کے بڑا احسان کر دیا اللہ پا۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے جب تک کہ بندہ تھک نہ جائے۔ مَا عَلَمْ يَسْتَحْسِلُ عرض کہے یا رسول اللہ تھکنا کیا ہے؟ فرمائے تھکنا یہ ہے کہ بندہ کہے کہ دعوتو و دعوتو و دعوتو فَأَنَّا جُسْتَجَابُ میں مانگتا رہا مانگتا رہا مانگتا رہا۔ شنوائی نہیں ہوتی۔ تو جو اللہ سے مانتے مانگتے تھک جائے تو اس کا کچھ نہیں ہے۔ یہ کیا کم اس کا کرم ہے کہ اپنے در کا منتا بنا دیا ہے؟ یہ بھی تو اس کا احسان ہے۔ ایک تو اسے مانگتے مانگتے تھکنا نہیں چاہیے۔ مانگنے میں تو لذت آنی چاہیے۔ میں اپنے والد صاحب کو حج پہ بجھ رہا تھا سیونٹی فور میں، تو اس زمانے میں مولموں کا ایجنٹ ہوتے تھے، آج کال تو ان کو کوٹ ایلانٹ ہو جاتا ہے جاگری ہو گئی ہے۔ تو میں نے کہا دعاوں کی کتابچہ دے دیں۔ میں نے کہا یہ کتابچہ ہے، مگر میں نے ایک دیہادی کی دعا سنی۔ تو میرا دل چاہا کہ سب دعاوں اس پر پرمان ہو جائے۔ میں نے پوچھا کیا؟ اس نے کہا کہ ملتظم سے چمٹا ہوا تھا، اور ہچکیاں باندھ کر کر گڑا کر رو رو کر دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ، ہمارا طریقہ ہی ہے کہ ہمارا دشمن جب چل کر ہماری چوکٹ پہ آ جائے، تم اس کو معاف کر دیتے، آج تیرا دشمن چل کر تیرے آستانے پہ آگے۔ اس نے کہا کہ میرے دل نے چاہا کہ ان سب حاجیوں کی دعایں اس پر پردان ہو جائیں۔ وہ طلب پیدا کرو، اور وہ طلب پیدا کرو، بندے کو رب کی ذات سے ہونی چاہیے، اس لیے فرمایا، اللہ سے مانگو جب تمہیں قبولیت دعا کا یقین ہو جائے، اگر یقین نہیں ہے تو کچھ بھی لیے، اس لیے میں آپ مثال دیتا ہوں کہ بھئی ہمارے ہاں، مانگنے والا آجیں، وہاں تو ہر چوک پہ آپ کی گاڑی کبھی، niños جب کبھی مساً Exodus